یہ کہانی ایک دائی کی ہے جو ایک گھر میں بچوں کا دیکھ بھال کا کام کیا کرتی تھی اس کہانی کو بیسیٹر اینڈ دا مین اپسٹار کے نام سے بھی جانتے ہیں تو چلیئے کہانی کی طرف چلتے ہیں ایک امیر آدمی اپنے بی بی اور دو بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرتا تھا اس نے اپنے بچوں کی دیکھ ریک کے لیے ایک دائی رکھا ہوا تھا ایک دن کی بات ہے وہ میاں بی بی وہ بھی دیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور دائی کو ان بچوں کی دیکھ ریک کے لیے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں کافی رات ہو جاتی ہے لیکن وہ دونوں فلم دیکھ کے نہیں آتے ہیں دائی ان بچوں کو روم میں سلا کر نیچے فلم دیکھنے کی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ بیٹھے بیٹھے بچوں کے لیے بہت بور ہو گئی ہوتی ہے وہ نیچے ہال میں جا کر فلم دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے فون کی گھنٹی سنائے پڑتی ہے اس فون پہ ایک آدمی بول رہا ہے کہ تم نے بچوں کو دیکھا دائی کو لگتا ہے کہ ساعت کوئی اس کے ساتھ مجاک کر رہا ہے اس نے بینہ کچھ بولے اس فون کو کار دیا اور پھر فلم دیکھنے لگی پندرہ سے بیس منٹ بعد دوبارہ وہی فون آتا ہے اور فون پہ بولتا ہے تم نے بچوں کو نہیں دیکھا پھر وہ گھبر آ جاتی ہے پولیس کو فون کر دیتی ہے اور اپنے ساتھ گھٹی ساری باتوں کو بتاتی ہے پولیس اس دائی سے بولتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس بار اگر اس کا کول آتا ہے تو اس کی کول کو کارٹنا نہیں ہے آپ کو اس سے بات کرنی ہے تاکہ میں اس کی کول کو ٹریک کر سکوں دائی سے ہم ایسا ہی کرتی ہے اس کی فون کے آنے کا انتجار کرتی ہے پندرہ منٹ بعد پھر وہی فون اس کو آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم نے بچوں کو نہ دیکھ کر بہت بڑی گھٹی کرتی ہے لیکن اس بار دائی اس سے بہت باتیں کرتی ہے تاکہ پولیس اس کی کول کو ٹریک کر سکے کچھ دیر بات کرنے کے بعد دائی اس کو پڑھ دیتی ہے فون کے کارٹتے ہیں ترنت پھر فون آتا ہے لیکن اس بار فون پولیس کا ہوتا ہے پولیس اس سے بولتی ہے کہ یہ جو کول آ رہے ہیں تمہارے گھر کے اوپر والے روم سے آ رہے ہیں ترنت آپ اس گھر سے باہر نکل جائیں دائی بہت گھپڑا جاتی ہے اور اوپر کی طرف دیکھتی ہے تب ہی اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اوپر سے سیڑھی اوپر سے کوئی آ رہا ہے اس کے قدموں کی آواز ساپ ساپ سنائے پڑھ رہی تھی دائی بینا کچھ سوچے ہی گھر سے جوروں سے بھاگ کے باہر چلی آتی ہے اور گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے تب ہی اسے گیٹ پر پیٹنے کی آواز سنائے پڑھتی ہے دائی اور بھی ڈڑھ جاتی ہے اور وہ چکتی ہوئی اس روڈ پر بھاگ جاتی ہے تب ہی اسی ٹائم پولیس کی گاڑی بھی دائی کے پاس آ جاتی ہے اور وہ پولیس کو لے کر اپنے گھر میں آتی ہے پولیس اس گھر کی چھان بین کرتی ہے تو بچے اوپر کے روم میں علماری میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں پولیس اور بھی چھان بین کرتی ہے تو اسے کمرے میں کھون سے لطپتے کلھاڑی ملتی ہے وہ روم ان میابی بکا ہوتا ہے جو فلم دیکھنے گئے تھے روم کے پیچھے والی کھٹکی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اس کھوکھار آدمی کا کوئی نام اریسان نہیں تھا جو بھی اس روم میں خونی کھولاڑی لے کر آیا تھا آخر پون تھا وہ جو اس بچے اور دائی کے جان کے پیچھے بڑا ہوا تھا اس بات کو حالانکہ ایک سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک اس کا کوئی سوراک نہیں ملا ہے